نمسکار آپ دیکھنے پلزنسیار میں ہوں گورا بگروال اور آپ کا ہمارے خاص کارکرم آپ کا ایجنڈا پنجاب میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے پنجاب ایجنڈا میں دو مددوں کی چودہ تاریخ کو جائپور میں ہوئی ایک گھٹنا سے انسانت اور مانویے سنویتناوں کو کئی لوگوں نے مرد قرار دے ڈالا اس پر بحث شر گئی معاملہ تھا سڑک درگھٹنا میں ایک مہلہ اور بچے کی موت کا اور سوال یہ تھا کہ اپنی پتنی اور بچے کی موت کے بعد ایک شخص بیچ سڑک ہر آنے جانے والے سے مدد مانگتا رہا لیکن بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ اس کا تماشا دیکھنے کے لئے روکے مدد کے لئے نہیں اگر اس کی سمیہ پر مدد کی گئی ہوتی تو اس کا گھر اجڑنے سے بچ جاتا زہر طور پر وہ گھٹنا ہمارے سماج پر بدنوہ داگ ہے دخد اور چنتنیہ بھی لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ چاروں اور خودگرزی کے اندھیرے کا ہی راج قائم ہو چکا ہے ہم آج آپ کو ایک ایسی کہانی دکھانے جا رہے ہیں جو پروپکار تیاغ اور مانو سیوہ کی انوٹھی مثال ہے اور اس مثال کا نام ہے مہادان انگ دان کو مہادان کی اپادی دی گئی ہے ہم اور آپ انگ دان کے ذریعے کسی کے لئے بیساکھی بن سکتے ہیں تو کسی کے لئے زندگی کا ذریعہ میڈیکل سنستاؤں کی طرف سے رکھ دان کے ساتھ ساتھ نیتر دان اور کڈنی دان کے لئے بھی لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے تاکہ کسی ضرورت مند کی زندگی بچائی جا سکے سواری جا سکے ہمیں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ انگ دان کی اہمیت پتا ہے پھر بھی لوگ ہچکتے ہیں ڈرتے ہیں لیکن چندگر میں ایک ہی پریوار کے آٹھ بھائی بہنوں نے سمپورن دیدان کا اعلان کر ایک مثال قائم کی ہے ہم دیدان کی ضرورت اور اہمیت پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں مثال قائم کرنے والے ان آٹھ بزرگ بھائی بہنوں کی یہ کہانی 84 سال کے 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 بھاٹیا چندگر جی ایم سی ایش کے ڈاکٹروں کو اپنا دیدان کا فارم جمع کرا چکے ہیں تاکہ ندھن کے بعد ان کے شریر کے ہر انکہ صد اپیوگ ہو سکے لیکن کے کے بھاٹیاں اکیلے نہیں ہیں بلکہ کسریہ گمچھے کے ساتھ اس صبح کی پہلی پنگتی میں بیٹھے ان سبھی بزرگوں نے دیدان کرنے کا فارم بھرا ہے لیکن دلچسپ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ سبھی بزرگ سہودر بھائی بہن ہیں سنیے کہ آخر انہیں دیدان کی پریرنہ کیسے ملی ید کی ویدی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ید کی ویدی پر بیٹھے ہوئے ایک ماتہ آئی اس نے کہا کہ میں نیتر دان کی اپیل کرنے آئی ابھی ید تو شروع ہوا نہیں تھا میرے چھوٹے بھائی نے سوشیر نے جب یہ سنا نیتر دان کی اپیل ہو رہی ہے تو یہ اٹھ کر جو مہاتمہ سوامی دیویانہ جی مہاراج بیٹھے سے ان کو جا کے چھوٹے سے کہا کہ مہاراج نیتر دان کی بات ہو رہی ہے میں اپنا شریر پوری دیدان کرنا چاہتا ہوں 65 سال کے بھائی سوشیل بھاٹیا کا وچار صرف ان کے گروہ کو ہی نہیں بلکہ ان کے بھائی بہنوں کو بھی پسند آیا اور سوشیل سہید ان کے بڑے بھائی کے کے بھاٹیا 80 سال کی درشنہ 70 سال کی پریم کماری 78 سال کے دھرمویر بھاٹیا 74 سال کے بھیم دیو بھاٹیا 78 سال کی وید کماری سہید 68 سال کی بہن ویجیہ رانی نے بھی دیہ دان کرنے کا سنکلپ لے لیا دھرمک سوچ اور سنسکاروں سے پیدا ہوا یہ سنکلپ چکچا جگت کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا میرے خیال سے یہ بہت بڑی موٹیویشن کا فیکٹر ہے اور یہ لوگ ہمارے جو جاگ روک ہیں وہ آگے آئیں گے اور اس سے بچوں کو جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہوں ان کی ایجوکیشن میں اور اضافہ ہوگا دیہ دان کے اعلان کے لیے ان بھائی بہنوں کو سمبانت بھی کیا گیا اب سنیے ان بے مثال بھائی بہنوں کا سندیش واقعی یہ لوگ ہی ایسے سندیش اور سجھاؤ دینے کے اصل حق دار ہیں کیونکہ انہوں نے سیوہ، سمر پر اور تیاغ کی کتابی باتوں کو حقیقت میں بدلنے کی پہل کی ہے چنڈگر سے پلس انسیار کے لیے انکش مہاجن کی ریپورٹ انکش مہاجن اس وقت ہمارے ساتھ چنڈگر سے جڑے ہوئے ہیں انکش اس دور میں جہاں پر کوئی کسی کی مدد کے لیے گاڑی سے اترتا نہ ہو دیکھتا ہو اور آگے بڑھ جاتا ہو اس دور میں یہ آٹھ بھائی بہن واقعی ایک عادت استعافت کر رہے ہیں ان سے آپ نے بات کی ہوگی انہوں نے کہاں سے اس کی بھی پریڑ نہ پائی انکش حال تک میری آواز آ رہی ہے مگتا ہے انکش اسے سمپرک ہو نہیں پا رہا ہے کوئی دکت ہے ہم ان تک پھر سے جائیں گے ان سے پھر سے بات کریں گے لیکن واقعی 65 سے 84 سال کے یہ آٹھ بھائی بہن ایک عادش تو استعافت کر ہی رہے ہیں کہنا کہ یہ سماج کو اس سندیش تو دہی رہے ہیں کہ ہم چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم چاہے تو مرنے کے بعد بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں زندہ رہتے تو کام آ ہی سکتے ہیں فلال جب پورے دیش نے دیکھا کہ کیسے ایک پیڑت پریوار کی مدد کے لیے کوئی نہیں رکا اسی دیش میں آٹھ بھائی بہن ایسے ہیں جو اپنے دے کو دان دے رہے ہیں مرنے کے بعد انکوش اس وقت ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں انکوش دے دان سب سے بڑا دان کہا گیا ہے اور آج بھی ایسے ہزاروں لوگوں کو انگوں کی ضرورت ہے کسی کو کڈنی چاہیے ہوتی ہے کسی کو آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں اور اس کی جو پورتی ہے کسی دوسرے کے شریر سے ہی پوری ہو پاتی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ دے دان کریں گے تو بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا ان آٹھ لوگوں سے آپ نے بات کی ہوگی ان کو یہ پریڑنا کہاں سے ملی دے دان کی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا لیکن انہوں نے جو کر دکھایا ہے اس میں پوری آنے والی پیڑی ہے جو اس سمیں پیڑی چل رہی ہیں ان کے لیے بہت 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 جو پریڑنا دائے کے ایک ادر اٹھایا گیا ہے ہماری ضرور ان سے بات ان سب کو یہ کہنا ہے کہ ان کو جو پریڑنا لیلی ہے یہ ایک دنی کسی گروہ مارات کے پاس بیادے تھے وہی پر انہوں نے اچھے بیان کرنے کی بات کی لیکن آنکھیں دان کرنے کے ساتھ جب انہوں نے اپنی شریف دان کرنے کی بات کی تو سبھی ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر سہمتی بنائی حالکہ یہ سہمتی پچھلے دو سال تو بنانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن بچانکہ ذرک پور میں کیلکہ بھائی کے در میں کچھ سنکشن تھا جب وہاں پر یہ سبھی بھائیوں نے نکچھے ہوئے تو وہاں پر اچانکہ انہوں نے اتنکہ کیا ہے انہوں نے آپس میں یہ سوچا کی کہ کیوں نہ اچھا مہتا ہے اور اس کو افکانوں پورا کیا جائے تو پہل انہوں نے چندی گھٹ کے سکتر بکٹی اس کے سرکاری ہسپٹال میں جو اس پوری تکے کا کارنامہ کرنا ہے جو سنکر بھی لیا ہے اس کا فہم بھارا ہے اس کے بھی اپنے ریسٹریشن کرائی اور کہنا ہے کہ یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ قدم حالکہ دو سال پہلے اٹھا لینا چاہیے لیکن کسی کارنگویش وہ نہیں اٹھایا پا ہے انگوش جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی کارکرم ہو رہا ہے کچھ سممان دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیسا سممان تھا یہ موقع پہلا ہے لیکن پوری امید ہے کہ اب یہ آخری موقع نہیں ہوگا اور بھی لوگ آئیں گے سوشیل بھاٹیا ہمارے ساتھ جل چکے ہیں آپ وہ ہیں جنہوں نے دہت دان کے لیے ریسٹریشن کروایا ہے سوشیل جی بہت سواگت ہے آپ کا پلس انسیار میں سوشیل جی آپ نے واقعی ایک قابل تاریف کام کیا ہے اور جس کو مہادان کہا جاتا ہے اس کے لیے آپ نے ریسٹریشن کروایا ہے کہاں سے پریڑنا ملی آپ کو اس کے لیے سر یہ ساری جو پش بھومیاں ہیں یہ ہمارے بدرگوں کی دین ہیں جی لیکن سوشیل جی اس دور میں جہاں ایک روتے بلختے آدمی کی مدد کے لیے کوئی آتا نہیں اس کی بی بی دم توڑ چکی ہوتی ہے اس کا دس مہینے کا بچہ وہاں جکھوی حالت میں پڑا ہوتا ہے اس دور میں واقعی آپ کو لگتا نہیں آپ نے ایک ایسا کام کیا جو دوسروں کو بھی پریڑنا دے گا بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ کی کہہ رہے ہیں اور میری جو مند کے بھاو تھا وہ بھی یہی تھا کہ جو عیشور نے میرے کو انلائٹنٹ کیا ہے میں اس کو اپنے سے خریمت نہ رکھتا ہوا اس کو آگے بڑھاؤں اور دوسروں کو پریڑنا کا سوت بنے جب میں یہ سنکرپ لیا اپنے مند میں تب ہم لوگ ساتھنا میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے جیسے لائٹ اندر سے ہوئی تو ایسا ہوا کہ یہ کچھ کیا جائے کیونکہ ہم لوگ زندگی میں تو کچھ سے کچھ کر ہی رہے ہیں تھوڑا بہت جو بھی کر پاتے ہیں تو بھاو یہ تھا کہ مرنوں برانت کچھ کیا جائے جو کسی کی بھاوناوں کو اور آگے بڑھائے اور کسی کے کام آئے جیسے پشو لوگوں کا وہ پشو جو ہے وہ اپنا مرنے کے بعد ان کی ویلیو بن جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی سوشل جی آپ ہمارے ان درشکوں کو کیا کہیں گے جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں کیسے یہ سب ہوتا ہے اگر بتا سکیں اور ان کو اس کا ایک لوجک دے سکیں کیوں کرنا چاہیے دہران سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیکل سٹوگنٹ سے ہم کو بہت ضرورت رہتی ہے بڑیز کے ڈیکسکشن کے لیے اور پردر جو میڈیکل سائنس ہے اس میں اپنی جو روپ نگا کو بنانے کے لیے تو ان کو کئی بار جو ہے نا باہر سے پرچیز کرنے پڑتی ہیں جبکہ ہم لوگ یہ باہر کو زیروں میں پھینک دیتے ہیں زیروں میں جلال دیتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میرے قدم سے کسی کو یہ آگیا جو تو اب ایکنگ آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑا زندگی کا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہے تو اس کے لیے کرنا کیا پڑتا سوشیل جی یہ بتائیے کرنا کچھ پی نہیں پڑتا بس آپ نے سنکرپن کو بریڈ کرنا پڑتا ہے جی کیونکہ ہم لوگ ہندو میرے کو بھی چلے گئے پوز ہوئے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ ہندو ہو دارمک سنسکار میں جاتے ہو دارمک پرمپرہ کے پرشت بھومی ہیں آپ کے تو آپ لوگ سولہ سنسکار میں آپ دیدھان ہے تو یہ سولمہ سنسکار ہی ہوگا تو کیسے آپ لوگ ہندو ہوں گے آپ کی تو بڑت ہی نہیں ہوگی تو اگڑم پوپرہ میں چپ ہو گیا لیکن اس کے بعد اگڑم لائٹ آئی کہ جب میری زندگی دوسروں کے کام آ رہی ہے مورد کے بعد بھی میں دوسروں کے کام آ رہا ہوں تو اس سے بہت سنسکار اور کیا ہو سکتا ہے جی سوشل جی آپ رہی ہے سوشل جی آپ کی جو بات ہے واقعی اس سے لگ رہا ہے کہ واقعی آپ نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف اور ضرور دوسروں کو پریڑنا دے گا آپ رہی ہیں ہم سوشل جی ہم سا ڈاکٹر راج بہادر جوڑ رہے ہیں جی ایم سی ایس کے ڈائریکٹر ہیں آپ راج بہادر جی سواگت ہے آپ کا پلز انسی آر میں جی ایم سی ایچ میں آٹھ لوگوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے دے دان کے لیے کیسا مانتے ہیں آپ اسے میں تو اس کو بہت بڑا کیرتی مان سمتا ہوں کیونکہ میں نے آج تک کبھی سونا نہیں تھا کبھی بدیش سے بھی کبھی یہ ایسی بات سنی نہیں کبھی ایک ہی پریوار کے ہاتھ بھائی بین جنہوں نے اپنا شید دان کیا ایسا کبھی میں نے سونا نہیں تھا نہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی پریڑنا ملے گی اس سے تو باقی لوگوں کو پریڑنا ملے گی جس پرکار سے ہم نے یہ پروگرام کا جوڑن بھی کیا اس سے بھی جو میرکیت میڈیا کے بعد ان سے بھی لوگوں کو ایک میسیج آئے گا کہ شریر سے زیادہ پیار کرنے کی جوہت نہیں ہے جس میں منوشیہ کی ملتی ہو جاتی ہے تو شریر کا پریوک کیا جا سکتا اور اس میں خاص کر کے آنکھ کا نتردان اور دے دان کرنے سے سوسائیٹی کو فیدہ ہی ہوگا کیونکہ بیڑی کل سٹوڈیٹس کی چیزتی ہیں ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ اس فیلڈ کے جانکار ہیں آپ ان سب باتوں کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں جو درشق اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں وہ یہ اگر جاننا چاہتے ہوں کہ اس کے لئے کرنا کیا پڑتا ہے اور اس سے دوسری لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے وہ کون کون سے انگ ہے جن کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو اور کیونکہ مرنے کے بعد وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو کیا کچھ کرنا چاہیے جیسے دوسرے لوگوں کے کام آسکے جیسے کی اس پر بات میں کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ایسے ڈاکٹر آنسو میں نے بھی اپنے نیتردان کے لئے اپنے آپ کو ریسٹر کیا ہوا ہے تو میں جہاں ہوں گا کہ جتنے بھی جارے سے جارے لوگ میرے کو آج سن رہے ہیں وہ اس کے بارے میں جاگ رکھوں اور اس سے کسی بات کی درمے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی کوئی بندہ اپنا یہ سوچتا ہے اس کے بارے میں یہ بھاونہ آتی ہے کہ اس نے نیتردان کرنا ہے جہاں دے دان کرنا ہے تو اپنے میڈکل کالوجی میں جہاں میڈکل کالوجی میں اور یہ ایناٹومی دپارمنٹ ہوتی وہاں آپ کو ریسٹر کر لے اور جس پرکار جیسے ہی خبر میڈکل کالوجی کو ملے گی کہ اس ملوشیہ کی ملتی ہوگی ہے تو ہم اس کو ٹرانسپورڈ کر کے رہیکل ٹرانسپورڈ کے اس کو ہم وہاں لے آئیں گے اور اس کو اس کی پھر باڈی کو we should also require a depth certificate جس سے depth certificate بالکل ہی ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ باڈی کو ہم ہبامنگ کرتے ہیں ہبامنگ میں یہ ہوتا کہ ان کی جو آگریز ہوتی ہے اس میں ہم فارملین اور گلسلین اور کچھ اور رسائنے اس میں ڈال کے پمپ کے پریشے کے دھو ان کی آگریز میں ہم دعائی ڈال دیتے ہیں جس سے کی وہ باڈی پرزر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو باڈی کو مورچلی میں رکھ دیتے اور فارملین کیمبر میں اس کو رکھ کے جس ترکار جس سمجھ ضرورت پڑتی ہے تو اس باڈی کی جس سمجھ medical students کو جس کو ضرورت پڑتی ہے اس کو ضرورت کے ساتھ سے اس باڈی کا use کیا جاتا ہے بہت شکریہ لکٹر صاحب آپ نے اپنے سمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا اور سوشل جی آپ کا ہی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے سماج کو ایک سندیش دیا ہے کہ مانوتہ زندہ رکھنی ہے ابھی ابھی بھی اس دنیا کو بہت ضرورت ہے انسانیت کی انسانیت ماریے مت چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو دکھائیں گے آپ کو کڑوی کھیتی میٹھا شہد موسیقی